اگر فاطمہ جنہ قائد عاظم کے ساتھ نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا اگر حضرت خدیجہ حضرت عائشہ نہ ہوتی تو مسلمان عورت کو راستہ نہ ملتا اور آج پاکستان کی عورت سوال کر رہی ہے اپنے صدر سے اپنے وزیر عاظم سے کہ جن عہدوں پر آج آپ بیٹھے ہیں پاکستان کی عورت نے ووٹ دیکھ کر آپ کو وہاں بٹھایا ہے اگر سی سی پی او لاہور جیسے لوگ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے اگر موٹر وی پولیس ہماری ایک کال کے اوپر ہماری مدد کے لیے نہیں آسکتی تو کیا یہ وہی قوم ہے جب عورت نے پکارا تھا تو حجاج بن یوسف نے محمد قاسم کو بھیجا تھا اور دیبل کو فتح کر لیا تھا آج سے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے آپ کیا مثال قائم کریں گے آپ اس جرم کے سیلاب کو کیسے رکیں گے قانون کے محافظ کا کام ہوتا ہے حفاظت پہنچانا اگر اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ کو خود ریزائن کر دینا چاہیے سی سی پی او لاہور کو برطرف کر دینا چاہیے اور ایسے ہر شخص کو ہٹا دینا چاہیے جو اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکتا اور عورتوں سے کہتا ہے کہ وہ رات کو گھر سے نہ نکلیں کیا یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر ایک عورت اپنے ہی ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں پکڑ کر کیسٹریٹ کر کے لائف امپریزرمنٹ دینی چاہیے تاکہ وہ ساری زندگی اس تکلیف کے ساتھ جیئے ہیں جس تکلیف کے ساتھ اس عورت کو جینا پڑے گا یہ اللہ کا قانون ہے آنکھ کے بدلے آنکھ جان کے بدلے جان